السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلیلہ رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا آزَلَ اللَّهُ غَالُوا بَلْ نَتَّبِعُوا مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا اَوْ لَوْ كَانَ آبَاءَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْنَ وَلَا يَهْتَدُونَ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنِعْقُ بِمَا لَا يَسْمَعُوا إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً ثُمٌ بُقْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنتُمْ إِيَّهُ تَعْبُدُونَ إِنَّمَا حُرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَا وَلَحْمَ الْخِنْزِيرُ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَى عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَنْ زَرَ اللَّهُ مِنْ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَيْكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أُولَيْكَ الَّذِينَ اشْتَرَوا الظَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَلَعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارَ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْقِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا بِالْقِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ الحمدلللہ تدبرِ قرآن کی آج ہماری کلاس نمبر 31 ہے جس میں آیت نمبر 177-176 تک آپ کے سامنے تلاوت کی گئی سب سے پہلے ان آیتوں کا ترجمہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اس سے پہلے اللہ تعالی نے اندھی تقلید کا تذکرہ کیا کچھ اور باتوں کا تذکرہ کیا اس کے بعد اللہ رب العالمین کفار کے بارے میں بتاتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَوَ اللَّهُ کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیے یعنی قرآن اللہ نے دیا ہے حدیث اللہ کے نبی لے کر آئے تو اس کی پیروی کرو تو جواب میں کیا کہتے تھے بَلْ نَتَّبِعُوا مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَانَا ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو کرتے دیکھا یعنی ہم اپنے باپ دادا کے راستے پر چلیں گے اَوَلَوْ كَانَا آبَاهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْهُمْ لَا يَحْتَدُونَ گرچہ ان کے باپ ان کے بڑے کوئی عقلے نہیں رکھتے تھے اور نہ وہ ہدایت کے راستے پر تھے یعنی یہ کفار مکہ جب اللہ کے انمیسلم کو کہا کرتے تھے کہ آپ حق کی طرف آؤ ایک اللہ کی عبادت کرو ایک اللہ کی پرستش کرو غیروں کی عبادت نہ کرو تو یہ کفار مکہ کہا کرتے تھے ہم اس کی پیروی نہیں کریں گے ہم تو اپنے باپ دادا کی پیروی کریں گے ہمارے باپ دادا صحیح انہوں نے جو بتایا وہ صحیح تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے جو باپ دادا تھے وہ بے اقل لوگ تھے اور وہ ہدایت پر نہیں تھے یعنی ہدایت پر نہ ہونے کہ باوجود یہ اپنے باپ دادا کی پیروی کرتے ہیں ان کے راستوں پر چلتے ہیں وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُكَ مَثَلِ الَّذِي يَنْعَيقُ مِمَا لَيْسْمَعُوا اللَّهِ نِدَاؤُ وَنِدَاؤ ان کو فارقی مثال وہ شخص کی طرح ہے جو اپنے جانوروں کو جب آواز دیتا ہے جیسے گڑریہ ہوتا ہے بکریاں چلاتا ہے ریور چلاتا ہے جب وہ کچھ بھی آواز دیتا ہے تو جانور کو صرف آواز ایک صدا ایک ندہ ایک آواز کے طور پر سنائی دیتی ہے اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں سمجھتا کہ مجھے بول کیا رہا ہے بلا رہا ہے منہ کر رہا ہے سمجھ بھی نہیں آتا پر وہ ایک آواز ہوتی ہے وہ آواز کے بیچے چلنا شروع کر دیتے ہیں اندھے بہرے گونگے ہیں اکل نہیں رکھتے ہیں یعنی ماباپ کے راستے باپ داداؤں کے راستے پر بینہ دریل کے چلنے والے کی مثال اس انسان کی طرح ہے اس جانور کی طرح ہے کہ جب اسے اس کا گڑریہ بلاتا ہے ایک چیخ لگاتا ہے آواز لگاتا ہے تو آواز کے علاوہ اس سے کچھ سمجھ میں نہیں آتا پر پھر بھی وہ آواز کے بیچے چلنا شروع کر دیتے ہیں اندھے بہرے گونگے بن کر ایسی ہی مثال ان لوگوں کی ہے جو بینہ دریل کے اس دنیا میں کسی کی پیروی اور اتباہ کرتے ہیں اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو اللہ نے جو پاکیزہ رزق حلال کیا ہے اسے کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو یعنی اگر تم اللہ کی عبادت کے دعوے دار ہو اگر تم اللہ تعالیٰ کو رب ماننے کے دعوے دار ہو تو حلال کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو یقیناً اللہ رب العالمین نے تم پر حرام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے المئی تھا مردے کو خون کو خنزیر کے گوشت کو اور ہر وہ چیز جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے یعنی یہاں پر اللہ رب العالمین نے کچھ حرام کردہ چیزوں کا تذکرہ کیا کہ اللہ رب العالمین نے ویسے تو حرام اس کے علاوہ بھی ہے بہت ساری چیزیں جو اللہ نے حرام کی پر اسپیشلی اللہ کچھ چیزوں کا ذکر کرتا ہے کہ یقیناً تم پر مردہ خون خنزیر کا گوشت اور ہر وہ کھانا جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے وہ حرام ہیں لیکن اگر کوئی مجبور ہو جائے جبکہ وہ حد سے زیادہ تجاوز کرنے والا لیمٹ کروس کرنے والا نہ ہو فلا اسماء علی تو اس پر گناہ نہیں ہے کہ وہ کھا سکتا ہے اگر مجبوری ہو جائے مرنے کی نوبت آ جائے بچنے کا ذریعہ نہ ہو تو یہ حرام چیز بھی انسان استعمال کر سکتا ہے صرف زندگی بچانے کے لیے کیونکہ اللہ رب العالمین یقیناً معاف کرنے والا اور اللہ رب العالمین رحم کرنے والا ہے یعنی اگر کوئی بندہ سچے دل کے ساتھ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے معافی مانگ لے تو اللہ رب العالمین معاف کرنے والا بھی ہے اور اللہ رب العالمین دینے اور عطا کرنے والا بھی ہے یقیناً وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ چیزوں کو چھپاتے ہیں جو کتاب میں اللہ نے نازل کیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ علم کو چھپاتے ہیں وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا اور اپنی جو دین ہے جو کتاب ہے اس کو معمولی قیمتوں کے بدلے بیچتے ہیں سودا کرتے ہیں مَا يَا قُلُونَ فِي بُتُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وہ اپنے پیٹ میں آگ کو کھا رہے ہیں وَلَا يُقَلِّمْهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے قیامت کے دن بات نہ کرے گا اور ان کا تذکیہ بھی نہ کرے گا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہوگا ایسے لوگوں کو عذاب دیا جائے گا جو دین کا سودا کرتے ہیں دین کو اپنے عطبار سے تبدیل کرتے ہیں دین میں حلال حرام کی گنجائشیں نکالتے ہیں لوگوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں یہ جہنم اپنا ٹھکانہ بنا رہے ہیں ان لوگوں سے اللہ گفتگو نہیں کرے گا قیامت کے دن ان کا تذکیہ بھی نہیں کرے گا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہوگا تو یہ نہیں سے پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو درینوں کو قرآن و سنت کو جاننے کے بعد چھپانا ایک مومن کا طریقہ اور شیوہ نہیں ہوتا ہے اولائیک الَّذِينَ شْتَرَوُ الْدَلَالَةَ بِالْحُدَى یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت کو دے کر زلالت خریدتے ہیں مغفرت کو دے کر عذاب کو خریدتے ہیں فَمَا أَزْبَرَهُمْ عَلَى نَار یہ آگ پر صبر نہیں کر پائیں گے یعنی یہ اتنا اچھا جو اللہ تعالیٰ نے دین دیا ہدایت دے کر زلالت خرید رہے ہیں عذاب یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں مغفرت عطا کیے تو مغفرت دے کر عذاب خرید رہے ہیں یہ لوگ جہنم پر صبر نہیں کر پائیں گے اتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں اتنا غلط کام کر رہے ہیں کہ صبر نہیں کر پائیں گے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّرَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ کیونکہ اللہ رب العالمين نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے تو آپ کو اسی کی پہروی کرنا ہوگی وَإِنَّ الَّذِينَ اختْلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِفَقَاتِ شِقَاقِ مبعید اور یقیناً وہ لوگ جو اختلاف کرتے ہیں آپس میں وہ دور والی گمراہی میں ہیں دور والے اختلاف میں ہیں یعنی جانتے بوچھتے کتاب کو دیکھنے کے بعد دلیلوں کو دیکھنے کے بعد اگر کوئی اختلاف کرتا ہے گویا کہ بہت دور کے اختلاف پہ ہو اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس کے پاس کوئی صحیح چیز نہیں ہے اس کے بعد بھی اگر اختلاف کر رہا ہے تو وہ گناہ کا کام کر رہا ہے خطہ کا کام کر رہا ہے غلطی کا کام کر رہا ہے انہیں اللہ رب العالمین نے آج کی آیتوں میں اختلافات کا تذکرہ کیا اختلافات کے ساتھ ساتھ حق پر قائم رہنا دین پر قائم رہنا قرآن کو اپنی زندگی بنانے کا تصور ہمیں ان آیتوں میں دیا اب اس کے بعد مشکل الفاظ الفینہ وی فاؤنڈ ہم نے پایا اللہ نے کہے قرآن کی اتباع کرو حدیث کی اتباع کرو جو کہتے ہیں ہم نے پایا اپنے باپ دادا کو اس پر ہم عمل کریں گے یعنی عیکو کا مطلب ہوتا ہے شاؤٹس آواز لگانا اور اس کے بعد دو لفظیں ہیں دعا means call کرنا call کرنا آواز دعا اور ندہ تقریباً ملتے جلتے لفظیں دعا means call کرنا ندہ means sound یعنی آواز جب جانوار آپ نے دیکھا نا ریور چلتا ہے تو جو گڑریہ ہوتا صرف آواز دیتا ہے کوئی بھی سٹی کے آواز ایک آواز نکالتا ہے سب ٹار نہ ہو جاتے ہیں رک جاتے ہیں چلنا شروع کرتے ہیں رکنا پتہ نہیں چلتا ہم کو بول کے آرہا ہے بس وہ آواز کے آواز کو سنتے ہیں اور اس کے بیچے چلنا شروع کر دیتے ہیں تو دعا اور ندہ تقریباً ایک ہی meaning میں use ہوتا ہے یا آئی یو حل اس کا meaning ہوتا او یو سنو تم اللہ تعالیٰ خطاب کرتا ہے اس جملے سے المئی تیتا dead مردہ المئی تیتا مردہ دم blood خون دم means blood خون لحم الخنزیر پورک خنزیر کا گوشت پورک جسے کہتے ہیں خنزیر کا گوشت اوہل on which a name is called on which a name is called جس پر کسی کا نام لیا جائے اوہل غیر باغ revolt حد سے آگے بڑھنے والا اب یہ بھی جو ہے نا غیر باغ ولا عاد تقریباً ملتا جلتا ہے مانا ہے حد سے زیادہ تجاوز کرنے والا boundary cross کرنے والا limit cross کرنے والا غیر باغ ریوولٹ اور آد کا مطلب ہوتا ہے exceeding the limits حد سے تجاوز کرنے والا حد کو cross کرنے والا بوتوں نے ہم in their stomach ان کے پیٹ میں ان کے اپنے پیٹ میں المہ غفیرہ forgiveness معفی اس بارہ ہم they can't keep patience وہ سبر نہیں رکھ پائیں گے وہ رکھ نہیں پائیں گے سبر کا ہم اردو میں بھی سبر ہی کہتے ہیں اور بعید فار دور دور والا فار جو ہوتا نا دور والا اس سے بعید مطلب دور اب ان مشکل الفاظ کے بات ہم آتے ہیں تدبر کی طرف کہ ہم نے ان آیتوں میں کیا غور کیا نمبر ون مومن دلیل کی پیروی کرتا ہے بینہ دلیل وہ کسی کی بات نہیں مانتا چاہے بولنے والا کوئی بھی ہو یہ بات پتا چلی مومن دلیل کی پیروی کرتا قرآن حدیث دلیل کے علاوہ چاہے جو بولنے والا ہو بولنے والے پر وہ دھیان نہیں دیتا چاچا بول رہے دادا بول رہے اب بول رہے مولانا صاحب بول رہے مفتی صاحب پہنچے ہوئے فلاں فلاں چاہے کوئی بھی مومن ہمیشہ دلیل کی پیروی یہ بار بار کہا کرتے تھے کہ ہماری بات اگر قرآن و سنت کے خلاف جائے ہماری بات کو دیوار پر مر دینا کیونکہ یہ ہمارا منحج ہمارے اسلاف کا منحج صاحبہ کا منحج کہ ہم دلیل کی پیروی کرتے ہیں نہ کی لوگوں کی پیروی کرتے ہیں نمبر دو باپ دادا ہمیشہ صحیح نہیں ہوتے کئی لوگ آج بھی ہمارے دلیل دیتے ہیں ہمارے اببہ کرتے تھے غلط کیا ہمارے دادا کرتے تھے غلط کیا تو اببہ دادا ہمیشہ صحیح نہیں ہوتے جیسے حضرت ابراہیم کے اببہ صحیح تھے کیا آزر بودھ بنانے والے اللہ کے بڑے جیسے ابو طالب وغیرہ کیا انہوں نے ایمان قبول کیا ایسے کئی انبیاء کی زندگی کو آپ دیکھیں تو اببہ دادا صحیح ہونے ضروری نہیں ہے کبھی غلط بھی ہو سکتے ہیں اس لئے ہمیں اببہ دادا کی پیروی کرنے کا حکمت دیا گیا اور ہمیں اسی باپ دادا یہ کیا کرتے تھے کئی لوگ یہ سمجھتے اللہ کے سامنے جائیں گے اور جاگر کہہ دیں کہ ہمارے اببہ تھے وہ ایسے عمل کرتے تھے تو ہم بھی ایسے عمل کرنے لگ گئے تو اللہ رب العالمین کے سامنے یہ جواب نہیں چلے گا کہ ہمارے اببہ دادا کرتے تھے اللہ کے سامنے تو آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ میں نے کس بنیاد پر یہ عمل کیا میں کس وجہ سے عمل کیا کرتا تھا آپ کو جواب دینا پڑے گا اللہ تعالی کے سامنے یہ نہیں چلے گا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہمارے بڑے کرتے تھے مفتی اپسنل نہیں کرے تو ٹھیک نہیں کرے تو ٹھیک چلے گا اگر اللہ تعالیٰ کا فرمان قرآن میں آ جائے تو آپ کو عمل کرنا ہی پڑے گا اپسنل نہیں کرے تو چلے گا اتبعو حکم کا سگا ہے آرڈر دیرہ اللہ رب العالمین کہ تم پیروی کرو اس سے پتا چلتا ہے کہ قرآن و سنت کی پیروی کرنا ایک مومن کے اوپر لازم ہے ضروری ہے اپسنل نہیں ہے نمبر 5 دلیل آنے کے بعد بھی باب دادا کی بات کرنے والا بے وقوف ہوتا ہے اللہ کہہ رہا میں نہیں کہہ رہا اللہ کہتا ہے لا یاقلون کہیں کہا اندھے بہرے بھونگے اسی آیت میں کہا نا تو دلیل کے بعد بھی اببہ دادا کی بات کرنے والا بے اقل ہوتا ہے بے وقوف ہوتا ہے اور جو اقل مند ہوتا ہے وہ دلیل کے آگے جھکتا ہے دلیلوں کو تسلیم کرتا ہے دلیلوں کو مانتا ہے لیکن جو بے وقوف ہوتا دلیلوں کے بعد بھی ارگیومنٹ کرتا ہے اپنی بحث کرتا ہے ہمارے مولی صاحب کو پتا نہیں دے کہ دلیل جواب بتان ہے دلیل کے بعد باپ دادا کی بات کرنے والا بے اقل ہوتا ہے نمبر سکس کفار کی مثال جانور سے کیوں دی گئی کفار کی مثال جانور سے کیوں دی گئی اس لیے دی گئی کہ جیسے جانور بینا دلیل کے آواز کی پیرگی کرتا ہے ویسے ہی یہ کفار اور آج کے بدعاتی بینا دلیل کے کسی کے بتانے پر عبادت کرتے ہیں اس لیے اللہ تعالی نے کفار کو جانور اسے تشبیح دی کہ جیسے جانور بینا دلیل کے بینا سمجھے ہوئے بس بولا اور عمل کر لیتا ہے ویسے ہی کفار اور بدعاتی بولے اور عمل کر لیتا ہے دلیل کو تلاش نہیں کرتا تو ہمیں اللہ تعالی نے اسی لئے کہا تم اتبا کرو تم ایسے بن جاؤ بیوکوب بن جاؤ کمکل بن جاؤ اور بینا دلیل کے پیچھے چلنے لگ جاؤ نمبر سیون اندھی تقلید کا نقصان کیا ہے اندھی تقلید پٹی باندھ کر کسی پر دھیان نہ دینا جو میرے یہاں وہی صحیح جو مجھے بتایا گیا وہی صحیح اس کا نقصان کیا ہے یہ جہنم تک پہنچانے کا ذریعہ اگر آپ نے کسی کو اندھے طور پر مان لیا بلا دلیل کے مان لیا دلیلوں کو تلاش نہیں کیا گویا کہ آپ اپنا ٹھکانہ جہنم کو بنا سکتے ہیں اتنا بڑا عذاب اللہ تعالی نے اندھی تقلید کا انجام بتایا ہے نمبر ایک حلال روزی کھانا اور اللہ کا شکر ادا کرنا اللہ کا پسندیدہ عمل ہے حلال روزی کھانا اور اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل ہے یعنی اللہ تعالی جن عمال کو پسند فرماتا ہے ان میں سب سے پسندیدہ اللہ کے نزدیک جو عمل اللہ تعالی بار بار ریپیٹ کر رہا ہے حلال کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کر حلال کھاؤ جتنا کھاؤ حلال کھاؤ اللہ جو دے حلال حلال کھاؤ حرام کی طرف مت دیکھو حرام کی طرف مطمئین مت ہو حرام کی طرف نظر مت ڈالو حرام میں زیادہ فائدہ دکھر آئے پیسہ دکھر سٹیٹس دکھر رتب دکھر آئے پر حلال پر قائم رہو اور جتنا اللہ دے الحمد للہ اللہ تیرا شکر اللہ تیرا احسان تو نے عطا کیا تو نے دیا ہم تیرا شکر ادا نہیں کر سکتے بس اللہ کا بار بار شکر ادا کرو نمبر نائن شکر ادا کرنے سے جو نعمت موجود ہے اس کے اہمیت بڑھتی ہے اور جو چھوٹ چکی ہے اس کا درد ختم ہو جاتا یہ بھی ایک بڑی پیاری چیز شکر ادا کرنے سے جو نعمت موجود ہے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے اور جو چھوٹ چکا ہے اس کا درد چلا جاتا ہے اللہ کہہ رہا شکر ادا کرو شکر ادا تھا مال تھا دولت تھی یہ تھا وہ تو برباد ہو گیا وہ روتا ہی رہے گا لیکن جو شکر ادا کرے گا اللہ تعالی اس کی موجودہ نعمت کو بڑھاتا بھی ہے اور جو چھوٹ چکا ہے اس کے غم کو بھی ختم کر دیتا ہے تو اس لئے میں بہت زیادہ شکر ادا کرنے کا حکم دے رہا ہے اللہ تعالی اسے کرنے کا حکم دے رہا ہے تو شکر بھی اللہ تعالی کی عبادت ہے پھر اس کے بعد چار حرام چیزوں کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا جو ایک مومن کے اوپر مسلمان کے اوپر حرام ہیں مردہ خون خنزیر اور ہر وہ چیز جس پہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے وہ حلال چیز کیوں نہ ہو کھانا ہو فروٹ ہو کوئی بھی چیز اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے جائے تو وہ بھی حرام ہے چار حرام چیزوں کا ذکر کیا گیا یہاں پر ایک مردہ دوسرا خون تیسرا خنزیر کا گوشت اور چوتھ ہر وہ چیز جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے اب اللہ کے علاوہ اگر کسی کا بھی نام آپ نے لے لیا تو وہ چیز آپ کے لیے ناجائز ہو جاتی ہے حلال نہیں بشتی ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر چار حرام چیزوں کا تذکرہ کیا اس کے بعد اسلام آسانی کا نام ہے مجبوری میں حرام بھی حلال ہو جاتا ہے اسلام اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمت ہے آسانی کا نام ہے اس میں مجبوری میں حرام بھی حلال ہو جاتا ہے اس کا ہمیں کتنا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی اس نوبت آجائے تو مرنا نہیں ہے بلکہ آپ حرام کو استعمال کر کے اپنی زندگی بچا سکتے ہو بس لیمیٹ کو سمجھو جتنا جینے کے لئے ضروری اتنا استعمال کر کے لیمیٹ جتنا کہ آپ بس مرنے سے بچ جاؤ موت سے بچ جاؤ اتنا آپ کر سکتے ہیں تو اس سے بتا چلتا ہے کہ اسلام آسانی کا نام ہے اسلام میں بہت زیادہ آسانیاں ہیں اسلام کسی پر سختی اور شدت نہیں کرتا ہے نیس اس کے بعد علم چھپانا گناہ ہے اور اللہ نے یہاں پر علم چھپانے کے نقصان کیا ہیں وہ چار نقصان جو اللہ تعالی نے یہاں پر ذکر کی ہے پیٹ میں آگ بھرنا ایسے لوگوں سے اللہ بات نہیں کرے گا ان کا تذکیہ نہیں کرے گا اور انہیں دردنا کذاب دے گا اللہ اکبر علم چھپانا ہمارے لوگ کرتے حدیث چھپا لیتے قرآن چھپا لیتے حق نہیں بتاتے سچ نہیں بتاتے ہیں تو علم چھپانے کے نقصان کیا ہے پہلا اپنے پیٹ میں آگ بھرنا دوسرا ایسے لوگوں سے اللہ بات نہیں کرے گا تیسرا ایسے لوگوں کا تذکیہ نہیں کرے گا اور چوتھا ایسے لوگوں کو دردناک عذاب دیا جائے گا اللہ رب العالمین دردناک عذاب میں ایسے لوگوں کو ڈال دے گا جو اللہ رب العالمین کی رضا کے لئے علم کو چھپاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ علم چھپانے والوں کو پسند نہیں فرماتا نیکسٹ ایک بڑی پیاری چیز پہتا چلی کہ علم چھپا کر اگر آپ حرام کما بھی لو تو وہ زیادہ دیر باقی زائل ہو جاتا برکتیں اڑ جاتی ہیں نیند نہیں آتی سکون نہیں رہتا نافرمانی عام ہو جاتی یہاں پر پتا چلتا ہے کہ حرام کمایا ہوا مال زیادہ دیر باقی نہیں رہتا زیادہ دن نہیں چلتا اللہ اس میں برکت نہیں دیتا اس کے مقابلے میں حلال میں برکتیں دیتا ہے سکون دیتا ہے اتمنان دیتا ہے پیس دیتا ہے اچھے زندگی دیتا ہے جب انسان حلال کماتا اور کھاتا ہے اور حرام کی زندگی اگر گزارے تو حرام سکون نہیں دیتا ہے اسلام میں کھانے پینے کی چیزوں میں اصل ہے سب حلال سوائے اس کے جس کو شریعت حرام کر دے ایک اصول ہے بڑا پیارا اصول یاد رکھنا کہ اسلام میں کھانے پینے میں سب حلال سوائے اس کے جس کو شریعت حرام کر دے تو آپ کو کھانے پینے میں یہ نہیں پوچھنا ہے حلال ہے کیا یہ پوچھنا یہ حرام ہے کیا ایسے سوال کرنا ہے اصل سب حلال سب کھاؤ سب حلال حرام کیا ہے جس کو شریعت حرام کر دے مردہ حرام کر دیا پھر اس کے بعد خون حرام کر دیا خنزر کا گوشت حرام کر دیا اور بھی چیزیں ہیں جسے پھاڑ کر کھانے والے جانور کو حرام کر دیا پنجوں سے شکار کرنے پرندوں کو یاد رکھنا چاہیے نیکسٹ حق آنے کے بعد بھی اگر کوئی نہ مانے تو وہ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہا ہے حق کے آنے کے بعد بھی اگر کوئی حق کو نہ مانے گویا کہ وہ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہا ہے حق آگئے آپ کے پاس کتنے لوگ ہیں ہمارے پاس صاحب قرآن میں یہ لکھا ہے نہیں ہمارے آم علی صاحب نے نہیں بتایا حدیث میں یہ لکھا ہے ہمارے آم نہیں بتایا حق آنے کے بعد اگر کوئی تسلیم نہیں کرتا ہے وہ اپنے آپ کو گناہ کی طرف لے کر جا رہا ہے حرام کی طرف لے رہا ہے گویا کہ وہ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہا کون چاہتا اللہ کا عذاب کون صبر کر پائے گا اللہ تعالیٰ کہ رہے نا یا آپ پہ صبر نہیں کر پاؤگے یا آپ بڑی طرح دن آگے تو حق کے آنے کے بعد اگر اسے تسلیم نہیں کروگے گویا کہ آپ عذاب کو دعوت دے رہے ہو اللہ کی ناراض گی کو دعوت دے رہے ہو حرام کو دعوت دے رہے ہو اور اللہ رب العالمین اس حرام کو پسند نہیں فرماتا اس لئے بندہ مومن کو ہر حال میں اللہ کی رضا کے لئے حلال پر باقی رہنا چاہئے علم پر باقی رہنا چاہئے علم پر اتبا کریں ہمیں شریعت نے کہیں پر بھی بلکل آنک بن کر بینہ دلیل ماننے کا حکم نہیں دیا کوئی تمہیں کہہ رہا نہیں یہ کرو دلیل بتائیے قرآن میں لکھا ہے حدیث میں لکھا ہے تقلید اندھی تقلید نہیں اتبا کرو اللہ اتبا کرنے والوں کو پسند فرماتا شکر شکر اللہ کی پسندید عبادت ہے اور آخری چیز ہر حال میں ہر تکلیف میں صبر کرنا سیکھیں یعنی اگر آپ یہ سب دعوت کا کام کریں گے نا اتبا کا کام کریں گے نا آپ اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلائیں گے پریشانی بہت آئیں گی لیکن ہر حال میں تعالیٰ آپ کی زندگی میں برکتیں عطا کرے گا تو کل ملا کر جو بنیادی چیزیں ہمیں پتا چلی وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے ان آیتوں میں ہمیں اندھی تقلیت سے روکا غیروں کی اتباع سے روکا قرآن حدیث کے آگے جھکنے والا بنایا پھر کچھ حرام چیزوں کا دسکرہ کی حرام کو کب کھایا جا سکتا ہے وہ بتا اس کے بعد علم چھپانے کے نقصان علم چھپانا حرام ہے وہ بتا ہے اور ساتھی ساتھ یہ بھی بتا یا کہ اگر تم شکر ادا کر کے حلال پر راقی رہوگے تو اللہ رب العالمین اس میں بہت زیادہ برکتیں عطا کرے گا تو یہ بنیادی باتیں آج ہمارے سامنے آئیں اخیر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اے خالق مالک رحمان رحیم یقینا تو غفور ہے تو غفار تو رحمان ہے تو رحیم اے اللہ رب العالمین تمہیں عطا کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ رب العالمین تیرے دین کے آگے جھکنے کی توفیق عطا فرما قرآن اور سنت اپنی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرما وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ